دورانی صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اٹھارویں ترمیم نے فیڈریشن کو کمزور کیا ہے عوام کو غریب کیا ہے اور لیڈر جو ہیں ان کو مالدار بنا دیا ہے کیا آپ اپنی اس بیان کی وضاحت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اس میں بنیادی طور پر جو اٹھارویں ترمیم کے نتیجے میں جو کوئی اماؤنٹ بڑھائی گئی صوبوں کے لیے جس اصول کے تحت وہ صوبوں میں پہنچ کے وہ عوام تک نہیں پہنچی کیونکہ اٹھارویں ترمیم میں صوبوں تک دینے کا فارمولا تو بتا دیا گیا لیکن صوبوں کو پابند نہیں کیا گیا کہ وہ اماؤنٹ جو وہاں کے عوام کے سر کے اوپر صوبوں کو مل لیے وہ ازلا اور اس سے نجلی سطح تک جائیں لہذا جب ایک بہت بڑی فگر پورے بجٹ کے برابر کی صوبوں کی فگر وہ کسی صوبے کے ہیڈکوارٹر میں پہنچی اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ نیچے کہیں گئی یا نہیں گئی اور اس کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں تھی انیف سی ایوارڈ ایک فارمولے کے تحت دیا جاتا ہے جس میں پاپولیشن آتی ہے ایریا آتا ہے وہاں کے عوام کی غربت آتی ہے علاقے کی انکم آتی ہے اس تمام فارمولے کے تحت ہیڈ کاؤنٹ کے اوپر اور ادر کاؤنٹس کے اوپر صوبوں کو یہ فگر ملتا ہے لیکن جب صوبوں میں جاتا ہے اس کے بعد نیچے تقسیم کا نہ کوئی ریکارڈ ہے نہ کسی کو پتا ہے کہ کدھر گیا کس ظلے کو کتنا ملا کس حبادی کو کیا ہوا تو اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ ورٹیکل تقسیم تو ہو گئی لیکن ہوریزنٹل تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ظلے آج بھی لٹے پٹے پھر رہے ہیں اور جو جو صوبے تک اماؤٹ پہنچی وہ وزیر آزم کا وزیر آلہ کا ثواب دیدی فن بن لیا کہ جدھر اس نے چاہا لگا دیا جدھر اس نے چاہا کمیشن لے لیا جدھر اس نے چاہا اس کو اپنے ذاتی مفات کے لیے استعمال کر لیا تو لہٰذا جو فگر جو ایک زمانے میں بیس پرسنٹ جایا کرتا تھا پھر مشرف صاحب کے زمانے میں فورٹی پرسنٹ ہوا پھر اتھاروی تنمیم میں ففٹی ایٹ پرسنٹ جو مرکز کی آمدن ہے وہ ساری کی ساری صوبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے اور صوبے آگے جا کے اس کو عوام میں تقسیم کرنے کا کوئی پتہ نہیں دیتے تو لہٰذا مرکز کمزور ہوا اور فیڈریشن ویک ہوئی اس کی وجہ سے لیکن صوبے تو امیر نہ ہوئے صوبے کے عوام بھی امیر نہ ہوئے صوبے کے حکمران امیر ہو گئے یا ان کا اختیار امیر ہو گیا یا ان کے چند پسند دیدہ پروجیکٹس جو ہیں وہ بن گئے تو لہٰذا یہ کوئی اصول نہیں ہے پوری دنیا کا کوئی اصول نہیں ہے اور اتنی پرسنٹ ہیج میں دنیا میں کوئی کوئی ملک جو ہے وہ اپنی جو فیڈرل انکم ہے ان کا اتنا بڑا شیئر جو ہے وہ شوٹی کو ٹرانسفر نہیں کرتا اور ٹرانسفر کرنے کے بعد صوبے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی تم نے دلوں کو کتنا دیا وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے صوبائی خود مختاری میں مداقلت ہے بھئی عوام کی بھی کوئی عزت ہے عوام کی بھی کوئی اترام ہے